لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہم سورہ یوسف میں اس مقام تک پہنچے کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ كَانَ فِي يُوسفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتُ الْسَائِلِينَ کہ بے شک یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لئے بہت نشانیاں ہیں اب اس زمن میں میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں جب ہم نے یوسف علیہ السلام کے قصے کی ابتدا کی تھی کہ یہاں پر پوچھنے والوں سے کیا مراد ہے اور یہ کچھ سوال تھے یا ایک سوال تھا جس کے جواب میں یہ سورہ نازل ہوئی اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں اتنی تفصیل سے ہمیں پتا چلا اب ہم اگلی آیت کو دیکھتے ہیں جو آیہ نمبر آٹھ ہے اِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَاَخُوْهُ اَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَهُ اِنَّا أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينَ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے مشورہ کیا اِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَاَخُوْهُ مشورہ کیا کس بارے میں یوسف علیہ السلام کے بارے میں اور ان کے بھائی کے بارے میں قرآن کریم نے ان کے بھائی کا نام ذکر نہیں کیا لیکن سابقہ جو کتب ہے جیسے تورات ہے اور جو بنی اسرائیل کی کتب ہیں ان میں جو نام آتا ہے وہ ہے بنیامین جسے آپ انگریزی میں بنجمن کہتے ہیں تو یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کیونکہ یہ دو بھائی سگے تھے اور باقی بھائی جو ہے ان سے سگے نہیں تھے اس کی تفصیل بھی میں پہلے آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں دوبارہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کے بارے میں وہ یہ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ہمارے باپ کے نزدیک یعنی یعقوب علیہ السلام کے نزدیک اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ لڑکے یہ بات جو آپس میں کر رہے ہیں ایک نبی کے بارے میں کر رہے ہیں تو کبھی کبھی حسد اور جلن اتنی زیادہ حاوی ہوتی ہے کہ بندہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہے یہی حال آج کل بھی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اپنی زبانیں دراز کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں وہ کچھ جانتے بھی نہیں ان کے مقام سے ناشنا ہیں اور ان کے بارے میں اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہیں اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اس کے پیچھے بھی یہی نفسانی بیمانیاں ہیں بہر حال تو انہوں نے کیا کہا کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی ہمارے باپ کے نزدیک ہم سے زیادہ محبوب ہیں احبو الہ ابینا منہ ہم سے ونہن عصبہ اور انہیں غرور کی اس بات کہا تھا کہ ہاں حالانکہ ہم ایک پوری جماعت ہیں عصبہ ہیں جماعت ہیں اب آگے دیکھیں کیا فرماتے ہیں یہ بے شک ہمارے باپ کی رائے درست نہیں ہیں یعنی اپنے باپ کو جو مقام نبوت پر ہے اسے کہہ رہے ہیں کہ وہ پارشلزم کر رہا ہے فرق کر رہا ہے اپنے بیٹوں کے درمیان اور بے شک ان کی یہ رائے درست نہیں ہیں اب اس سے پہلے کہ ان کی پلاننگ کے بارے میں بات ہو جو کہ most probably اگلے درست میں ہوگی اب ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ اس آیت کے پیچھے جو تفصیلات ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کیوں تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام سے نفرت کیوں تھی تو اس آیت سے بیان کرنا مقصود ہے کہ وہ کیا سبب تھا کہ جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عیزہ پہنچانے کا قصد کیا جیسے آگے کی آیتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو پھر کسی نے کہا نہیں قتل نہ کرو بلکہ ان کو باپ سے بس دور کر دو تو اس کا سبب یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین کو محبت میں باقی دس بیٹوں پر فوقیت دیتے تھے اور ان کو یعنی ان بھائیوں کو اس سے تکلیف ہوتی تھی ایک تو اس لیے کہ وہ عمر میں ان دونوں سے بڑے تھے اب چھوٹا بچہ ہوتا ہے چھوٹے بچے پہ آپ بیسی شفقت زیادہ کرتے ہیں کیونکہ وہ چھوٹا ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے اس سے دنیا کے بارے میں اتنا پتا نہیں ہوتا اب اس پہ کوئی حسد کرے تو اس کی بے وقفی اچھا پھر انہیں یہ مسئلہ بھی تھا کہ یہ دونوں تو چھوٹے ہیں ہم باپ کو زیادہ آرام پہنچاتے ہیں باپ کو زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں اس کے باوجود شفقت ان دونوں پہ زیادہ ہے پھر تیسری وجہ ان کے پاس یہ بھی تھی کہ وہ کہتے ہیں جب مسائب اور آفات آتے ہیں فیملی پر کوئی مشکل ٹائم آتا ہے تو منافع اور فوائد تو ہم پہنچاتے ہیں لیکن شفقت ان پر زیادہ ہے اور ان وجوہات کے اعتبار سے چاہیے تو یہ تھا کہ یعقوب علیہ السلام ان دس بیٹوں کو یوسف علیہ السلام اور بنیامین پر ترجیح دیتے لیکن جب اس کے برعاق صدرت یعقوب علیہ السلام ان دونوں کو فضیلت دیتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جو اببہ ہیں ان کی رائے درست نہیں ہیں وہ ضلال مبین میں ہیں تو ان کی مراد یہ نہ تھی کہ ان کا باپ دین میں گمراہ معاذ اللہ اور خطا پر ہے کیونکہ اگر وہ یہ ارادہ کرتے تو کافر ہو جاتے بلکہ ان کی مراد یہ تھی کہ دو کو دس پر ترجیح دینے میں اور چھوٹوں کو بڑوں پر ترجیح دینے میں اور غیر مفید کو مفید پر ترجیح دینے میں ہمارے اببہ کی رائے درست نہیں ہیں اب یہاں پر ایک اعتراض جنم لیتا ہے کہ بھئی بعض اولاد کو بعض پر ترجیح دینا تو کینہ اور حسد کو پیدا کرتا ہے اور جب یعقوب علیہ السلام کو اس کا علم تھا کیونکہ انہوں نے اس کا یوسف علیہ السلام سے اظہار بھی کیا تھا کہ دیکھو نا اپنا خواب بھائیوں کو نہ بتانا کہ کہیں وہ تمہارے خلاف کوئی چال نہ چلیں تو جب ان کو علم تھا تو انہوں نے حضرت یوسف اور بنیامین کو باقی دس بیٹوں پر کیوں ترجیح دی جبکہ عمر میں علم میں اور نفع رسانی میں بڑے اور زیادہ ہوں تو وہ اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ ان کو فضیلت دی جائے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کے برعاقس معاملہ کیوں کیا اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان دونوں کو باقی بیٹوں پر صرف محبت میں ترجیح دی تھی اور محبت غیر اختیاری ہوتی ہے لہٰذا اس معاملے میں وہ معذور تھے اور وہ ملامت کے مستحق نہیں ہیں علاوہ از ہی حضرت یوسف اور بنیامین کی ماں بچپن میں فود ہو چکی تھی بعض علماء اس رائے کو بھی بیان کرتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ فود نہیں ہوئی تھی باہرہ اگر ان کی رائے بھی لی جائے جو کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام بنیامین کی ماں بچپن میں فود ہو چکی تھی اس وجہ سے وہ زیادہ شفقت اور رنایت کے مستحق تھے اور حضرت یعقوب کو ان دونوں میں رشت و ہدایت اور سعادت اور شرافت کے وہ آثار نظر آتے تھے جو باقی اولاد میں نہیں تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام ہر چند کے کم سندھ تھے اس کے باوجود وہ اپنے والد کی بہت زیادہ خدمت کرتے تھے اور یہ مسئلہ اجتہادی ہے اور اس کی وجہ سے کسی کو دوسرے پر اعتراض کا حق نہیں پہنچتا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کے نزدیک ہم سے زیادہ محبوب ہیں اور یہ محض حسد ہے اور حسد جو ہے وہ تمام برائیوں کی جڑھ ہے اس حسد کی وجہ سے انہوں نے جھوٹ بولا اور اپنے بے قصور اور نیک بھائی کو ضائع کیا اسے کوئے میں ڈالا پھر اس کو غلامی میں مبتلا کیا اس کو اس کے والد سے دور کیا اور اپنے باپ کو دائمی غم میں مبتلا کیا اور بہت سے گناہ کیے اور یہ تمام کام عصمت اور نبوت کے منافع ہیں جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں اسی لیے اس بات کے علماء اہل سنت والجماعت قائل نہیں ہیں کہ وہ بھائی بھی منصب نبوت پر فائز ہیں اور جمہور کے نزدیک نبی اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد ہر قسم کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے معصوم ہوتا ہے اس لیے ان کے نبی ہونے کا قول بلکل صحیح نہیں ہے بھائیوں کے نبی ہونے کا اچھا حسد رشک اور اس طرح کے جو فیلنگز ہوتی ہیں اس کے بارے میں بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ بات ہو رہی ہے کہ دل کی بیماریوں میں سے یہ ایک بیماری ہے حسد جیسا کہ بعض علماء نے حسد کی تعریف میں کہا ہے کہ اغنیاں کو اچھے حال میں دیکھنے سے دل کو جو عذیت اور تکلیف پہنچتی ہے وہ حسد ہے یعنی کسی کو اچھے حال میں دیکھنا اور دل میں تکلیف محسوس کرنا ایک ہوتا ہے نا خوش ہونا ایک ہوتا ہے کہنا سبحان اللہ اور ایک ہوتا ہے یار اس کو کیوں مل گیا یہ حسد ہے اور بعض علماء نے کہا ہے کہ کسی شخص کے پاس نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اس کو بھی یہ نعمت مل جائے اس کو رشک کہتے ہیں یہ حسد نہیں ہے حسد کیا ہوگی کہ اس سے چھن جائے مجھے مل جائے یا اس کو کیوں ملی اس کی بھی چلی جائے تو یہ حسد ہے اور کسی کے پاس نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ یہ نعمت ہمیں بھی مل جائے یہ رشک ہے اور کسی کے پاس نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اس سے نعمت زائل ہو جائے خواہ اس کو یہ نعمت نہ ملے اس کو بھی حسد کہتے ہیں جیسا میں نے آپ کو بتایا اور تحقیق یہ ہے کہ کسی شخص کو اچھے حال میں دیکھ کر اس سے بغض رکھنا حسد ہے اب اس کی دو قسمیں کسی شخص پر نعمت کو مطلقا نہ پسند کرنا اور یہ حسد مضموم ہے اور جب حسد اس شخص سے بغض رکھے گا تو صاحب نعمت کو دیکھ کر اس کو عذیت پہنچتی رہے گی اور اس سے اس کے دل میں مرض ہوگا اور اس کے پاس سے اس نعمت کے زوان اس کو لذت حاصل کروائے گا کہ بھئی یہ سامنے والے کے پاس سے یہ نعمت اگر چلی جائے تو پھر وہ اس سے لذت حاصل کرتا ہے جب تک اسے نعمتیں ملتی رہتی ہیں وہ اس سے تکلیف محسوس کرتا ہے خواہ وہ نعمت اسے حاصل ہو یا نہ ہو تو ایک تو یہ ہو گیا دوسرا کیا ہے کہ حاسد کسی شخص کے پاس نعمت دیکھ کر اس شخص کی اپنے اوپر فضیلت کو نا پسند کرے اور وہ یہ چاہے کہ یا تو وہ اس شخص جیسا ہو جائے یا اس سے بڑھ کر ہو جائے حسد کی اس قسم کا نام علماء نے رشک رکھا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی حسد فرمایا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عمر دونوں سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسد کرنا صرف دو صورتوں میں جائز ہے ایک وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن کا علم اتا کیا ہو اور وہ دن اور رات کے حقات میں قرآن کے ساتھ قیام کرے اور ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ دن اور رات کے عقات میں اس مال کو حق کے راستوں میں خرچ کرے تو یہ دول شخص ایسے ہیں جن پر آپ یوں رشک کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی کاش مجھے بھی اتنا قرآن یاد ہوتا کاش مجھے بھی اتنا علم ہوتا اور دوسرا وہ جسے اللہ نے مالیں کثیر عطا کیا اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو انسان یہ رشک کرے کہ کاش میرے پاس بھی اتنا ہوتا تو میں بھی اللہ کی راہ میں اتنا یا اس سے زیادہ خرچ کرتا یہ الفاظ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت میں اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت میں کہ ایک شخص کو اللہ نے حکمت عطا کی ہو اور وہ اس کے مطابق فیصلے کرے اور اس کی تعلیم دے اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور اس کو حق کے راستے میں خرچ کرنے پر مسلط کر دیا ہو تو ان دو شخصوں سے پر اگر رشک کیا جائے تو یہ دو صورتوں میں جائز ہے تو صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں یا حدیث بوارکہ آتی ہیں صحیح بخاری میں حدیث 73 اور صحیح مسلم میں حدیث 816 حسد کی دوسری قسم کو رغبت بھی کہتے ہیں جسے کہتے ہیں نا منافست اس کو رغبت بھی کہتے ہیں رغبت اور یہ وہ ہے کہ ایک اچھی چیز کے حصول میں دو شخص رغبت کریں اور اس کے حصول میں ہر ایک دوسرے پر سبقت کرنا چاہتا ہو اور اپنے اوپر دوسرے کی سبقت کو ناپسند کرتا ہو منافست اچھی چیزوں میں لائق تعریف ہے قرآن مجید میں ہے سورة المطففین کی آیہ نمبر 22 سے 26 تک بے شک نیک لوگ ضرور راحت میں ہوں گے تختوں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے تعریفو فی وجوہہم نظرت النعیم آپ ان کے چہروں سے نعمتوں کی ترو تازگی پہچان لیں یسقون من رحیق مختون ان کو مہر شدہ صاف شراب پلائی جائے گی ختامہم اس کی جو مہر ہوگی وہ مشکی ہوگی اور آگے جو لفظ ہیں وَفِي ذَلِكَ فَلِيَتَنَافَسِمْ مُتَنَافِسُونَ اور رغبت کرنے والوں کو اسی میں رغبت کرنی چاہیے تو اب اس سے بھی ظاہر ہے کہ جو حاصل کرنا چاہتے ہیں نعمتوں کو ان کو ان نعمتوں کے حصول میں تگو دور محنت کرنی چاہیے اور ایک دوسرے سے بڑھنا چاہیے تو حسد عموماً اس نعمت پر کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے کسی کے متبعین زیادہ ہوں ورنہ اگر کوئی شخص زیادہ کھاتا پیتا ہو یا اس کی بیویاں زیادہ ہوں تو اس پر کوئی حسد نہیں کرتا اسی وجہ سے حضور نے علم اور مال کا ذکر فرمایا کیونکہ جو شخص بڑا عالم ہوتا ہے اس کے پیروکار بھی بہت ہوتے ہیں اور جو شخص بڑا مالدار ہوتا ہے اس کے بھی بہت محسن ہوتے ہیں اس کے بہت محبین ہوتے ہیں مساحبین ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنی ضرورتوں میں اس کے محتاج ہوتے ہیں اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میراج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر منافذہ اور رشک ہوا حتیٰ کہ جب ان کے پاس حضور گزرے تو وہ رونے لگے ان سے پوچھا گیا آپ کیوں رو رہے ہیں تو انہوں نے کہا میرے بعد ایک نوجوان کو رسول بنایا گیا اور اس کی امت کے پیروکار میری امت کے پیروکاروں سے زیادہ جنت میں داخل ہوں گے اللہ اکبر صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے حدیث نمبر ہے 3887 اور صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے حدیث 264 حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا ابھی تمہارے پاس اس راستے سے ایک شخص آئے گا وہ اہل جنت میں سے ہے پھر انسار میں سے ایک شخص آیا وضو کی وجہ سے اس کی ڈاڑی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے اس نے اپنی بائیں ہاتھ میں اپنی جوتیاں اٹھائی ہونی تھی اس نے آ کر سلام کیا دوسرے دن پھر حضور نے اسی طرح فرمایا پھر وہی شخص اسی کیفیت میں آیا تیسرے دن پھر حضور نے اسی طرح فرمایا اور پھر وہ شخص اسی طرح ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ گئے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص اس شخص کے پیچھے گئے انہوں نے کہا انہوں نے اس سے کہا کہ بھئی دیکھو میرا اپنے والے سے جھڑا ہو گیا ہے اور میں نے قسم کھائی ہے کہ میں تین دن تک ان کے پاس نہیں رہوں گا اگر تم اجازت دو تو میں تین دن تمہارے ساتھ گزاروں اس شخص نے کہا ٹھیک ہے حضرت عناس بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ تین راتیں اس کے پاس رہے انہوں نے اسے تحجد پڑتے ہوئے نہیں دیکھا البتہ جب وہ نین سے بیدار ہوتا تو اللہ کا ذکر کرتا اور اللہ اکبر کہہ کر صبح کی نماز پڑھنے کے لئے چلا جاتا حضرت عبداللہ نے کہا البتہ میں نے اس کے مو سے سوائے نیکی کے اور کوئی بات نہیں سنی ہم تین دن گزار کر فارغ ہو گئے اور اس وقت میں اس کے عمال کو بہت کم سمجھ رہا تھا میں نے کہا اللہ کے بندے میرے اور میرے والد کے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا اور نہ ہی میں نے ان کو چھوڑا ہے لیکن میں نے اللہ کے رسول سے تین مرتبہ یہ سنا ہے کہ تمہارے پاس اہل جنت میں سے ایک شخص آئے گا پھر تین مرتبہ تم آئے تو میں نے ارادہ کیا میں تمہارے پاس ٹھہروتا کہ میں تمہارے عمال کو دیکھوں اور ان عمال کی پیروی کرو لیکن میں نے تم کو کوئی بہت بڑا عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا تو وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے تمہارے متعلق یہ بشارت دی ہے اس شخص نے کہا بس وہی عمل ہے جو تم نے دیکھا البتہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے خلاف کینا نہیں رکھتا اور نہ کسی مسلمان کے پاس اللہ کی کوئی نعمت دیکھ کر اس پر حسد کرتا ہوں حضرت عبداللہ نے کہا تم میں یہی خوبی ہے جس سے تم کو یہ بشارت ملی ہے اور اسی کی ہم طاقت نہیں رکھتے یعنی وہ شخص حسد کی تمام اقسام سے سلامت اور محفوظ تھا اس روایت کو امام احمد نے مسند امام احمد میں جلد نمبر تین صفحہ نمبر ہنڈرڈن سکسٹی سکس پر روایت کیا ہے حدیث نمبر ہے ٹویلو تھاؤزن سیون ہنڈرڈن ٹوئنٹی سکس اسی طرح یہ حدیث مسنف عبدالرزاق میں بھی آتی ہے حدیث نمبر ٹوینٹی تھاؤزن فائف فیفٹی نائن اسی طرح مسند عبد بن حمید میں بھی آتی ہے حدیث نمبر ون تھاؤزن ون ہنڈرڈن سکسٹی اسی طرح عمل اليوم واللیلہ یہ امام نسائی کی کتاب ہے اس میں بھی حدیث آتی ہے حدیث نمبر ایٹھ ہنڈرڈن سکسٹی تھری تو بہرحال اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ یہ حسد نہ کرنے کی فضیلت ہے اسی طرح جو حسد مضموم ہے اس کا اللہ تعالی نے یہودیوں کے حق میں ذکر فرمایا سورہ بقرہ میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ بہت سے اہل کتاب نے اپنی دلی حسد کی وجہ سے یہ چاہا کہ کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹا دے اور یہ خواہش انہوں نے اس وقت کی جب ان پر حق واضح ہو چکا تھا تو لفظ حسد آیا ہے تو وہ دلی حسد کی وجہ سے ایسا کرنا چاہتے یعنی جب انہوں نے یہ دیکھا کہ تم کو ایمان کی نعمت حاصل ہو چکی ہے اور ان کو وہ نعمت حاصل نہیں ہوئی تو انہوں نے یہ چاہا کہ تم سے وہ نعمت زائل ہو جائے خواہ ان کو ایمان کی نعمت ملے یا نہ ملے بلکہ وہ اس نعمت کو حاصل کرنا چاہتے بھی نہیں ہیں وہ صرف یہ چاہتے ہیں تم سے چلی جائے اور اس حسد ہی کی وجہ سے لبید بن عاصم یہودی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا تھا جس کی تفصیلات ہم سیرت النبی میں بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے حسد کی وجہ سے اپنے بھائیوں کے مظالم کا شکار ہوئے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا مشورہ کیا اور آپ کو اندھے کوئے میں ڈال دیا اور جو قافلہ کافروں کے ملک میں جا رہا تھا اس کے ہاتھ آپ کو غلام بنا کر بیچ ڈال پھر ان کے ظلم کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اس مصیبت میں مبتلا ہوئے کہ عزیز مصر کی حسین بیوی نے آپ کو بدکاری کی دعوت دی اور اس کا کہنا نہ ماننے کی صورت میں آپ قائد کر دیئے گئے پہلے تو اس نے دھمکی دی آپ نے بدکاری کے اوپر قائد کو ترجیح دی اور اللہ کی ناراضگی کے مقابلے میں دنیا کی تکلیف اور مشقت برداشت کرنے کو اختیار کر لیا بھائیوں کی طرف سے آپ پر جو مسائب آئے وہ غیر اختیاری تھے اور قائد کی یہ مصیبت آپ کی اختیار کردہ تھی یہ آپ کا اختیاری صبر تھا اور یہی صبر تقوے کا متضمن تھا اور بھائیوں کے مظالم پر جو صبر تھا وہ غیر اختیاری تھا اور دوسرا صبر افضل تھا کیونکہ وہ اختیاری تھا اسی لئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ انہو من یتقی ویصبر فئن اللہ لا یضع عجر المحسنین بے شک جو اللہ سے ڈرے اور صبر کرے تو یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کا عجر زائع نہ کرتا اور اس آیت کے حکم میں وہ مسلمان ہیں جن کو ان کے ایمان کی وجہ سے تکلیف پہنچائی جائے جیسا اس دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا میں مقبوضہ کشمیر میں چیچنیا میں اسی طرح کسوو اسی طرح اور مختلف علاقے جو دنیا میں ہیں جہاں پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں چائنہ ہو گیا جہاں پر پابندیاں ہیں دین کو فالو کرنے کے لئے اسی طرح اور مختلف مسلم ممالک ہیں جس طرح بوسنیا کے مسلمانوں پر ہوا تو یہ تمام چیزیں اسی زمن میں آئیں گی تو ایسے مسلمانوں کو ان کے اسلام اور ایمان کی وجہ سے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے یا کسی شخص سے فسق اور معصیت کو طلب کیا جا رہا ہے اور ان کی موافقت نہ کرنے کی صورت میں ان کو قید کرنے اور سزا دینے کی دھمکی دی جا رہی ہے جیسا کہ مختلف مسلم ممالک میں بھی ایسے ہو رہا ہے مصر وغیرہ میں کہ جہاں علماء قید کر دیا جاتے ہیں انہیں ایزا پہنچائی جاتی اسی طرح ترکی میں بھی ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ جس میں دین پسند لوگوں پر مظالم ڈھائے گئے تو ایسے لوگ جو ہیں پھر اس سبر کے زمن زمن میں آئیں گے سب سے زیادہ ایزائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچائے گئیں اور آپ نے ان پر اپنے اختیار سے سبر کیا اور ہمارے نبی نے یوسف علیہ السلام کے مقابلے میں بہت عظیم سبر کیا حضرت یوسف علیہ السلام سے بدکاری کو طلب کیا گیا اور جب انہوں نے اس کی موافقت نہیں کی تو ان کو قید کیا گیا اور ہمارے نبی اور آپ کے اصحاب سے کفر کو طلب کیا گیا اور جب انہوں نے ایسا نہیں کیا تو بعض اصحاب کو قتل کیا گیا اور بعض پر اور سختیاں کی گئیں اور مشرقین نے آپ کو اور بنو حاشم کو ایک مدت تک شعب ابی طالب میں مقید اکھا اور کھانے پینے کی چیزیں آپ تک پہنچنے نہیں دی گئیں ہر قسم کے کاروبار رشتے تعلقات توڑ دئیے گئے اور ابو طالب کے انتقال کے بعد انہوں نے آپ پر زیادہ شدت کر دی اور جب انسار نے آپ سے بیعت کر لی تو وہ آپ کے اصحاب کو مکہ سے نکلنے نہیں دیتے تھے اور آپ کے اصحاب چھپ کر ہجرت کرتے اور صرف طائف کے ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ دین کی بنا پر جو عذیتیں پہنچائی گئیں وہ تمام انبیاء کو پہنچائی گئیں تکلیفوں کے مجموعے سے زیادہ تھی لہٰذا آپ کا اختیاری صبر تمام رسولوں اور نبیوں کے اختیاری صبر سے زیادہ ہے مسلمانوں کو دین کے راہ میں جو عذیتیں پہنچیں اور جو مسائب آئے وہ صرف اس وجہ سے تھے کہ انہوں نے اپنے اختیار سے اللہ اور رسول کی تعاید کی تھی اور یہ آسمانی مسائب نہ تھے جن میں انسان کا اختیار نہیں ہوتا جیسا حضرت یوسف علیہ السلام پر ان کے بھائیوں کے وجہ سے مسائب نازل ہوئے تو اسی لیے علماء کرام نے بازاب تباب قائم کیا ہے کہ غیر اختیاری صبر کی بنسبت اختیاری صبر جو ہے وہ زیادہ فضیلت کا متحمل ہے اور مزید بنا یہ باب بھی قائم کیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر سے بہت عظیم ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ حسد ایک نفسانی امراض میں سے ایک مرض ہے اور یہ غالب مرض ہے جس سے کم ہی لوگ محفوظ رہتے ہیں لوگ مال اور اقتدار میں کسی کی فضیلت کی بنا پر حسد کرتے ہیں اور اگر دو برابر کے درجے کے لوگوں میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت حاصل ہو جائے تو اس سے حسد کرتے ہیں جیسا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کیا اور جیسے حضرت آدم کے دو بیٹوں میں سے ایک نے دوسرے سے حسد کیا کیونکہ اللہ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی تھی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں کی تھی اور جیسے یہود نے مسلمانوں سے حسد کیا اس وجہ سے کہا گیا کہ دنیا میں پہلی لغزش اور پہلا گناہ تین چیزوں سے ہوا ایک حرس دوسرا تکبر تیسرا حسد حضرت آدم نے حرس کی وجہ سے لغزش کی کہ وہ جنت میں رہنا چاہتے تھے اور رہنا چاہتے تھے ہمیشہ رہنا چاہتے تھے اور اسی چیز کو شیطان نے ایکسپلوائٹ کیا اور آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی وہ معاہد اللہ کوئی گناہ نہیں تھا کیونکہ اس کو ہم آدم علیہ السلام کے واقعے میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ آدم علیہ السلام پر اللہ کی محبت کا غلبہ اتنا شدید تھا کہ شیطان نے کہا کہ آدم کیا تم نہیں چاہوگے کہ اس جنت کو کبھی بھی چھوڑ کر جانا پڑے اللہ تعالیٰ کی اس قرب میں رہنا اور جنت کی نعمتیں حاصل کرنا کون چاہے گا کہ چھوڑ کے جائے تو شیطان نے آدم علیہ السلام سے پھر جھوڑ بولا حرس تو تھی کہ بھئی پہلے حرس پیدا کی پھر جھوٹ بولا تو دوسرا سٹیپ تھا کہ اس نے اللہ کے نام پر جھوٹی قسم کھائی آدم علیہ السلام جھوٹ سے تو واقع نہیں تھے اور پھر کوئی اللہ کے نام پر بات کرے تو اس پر تو اعتبار کیا انہوں میں تو جھوٹ بھی بولا اس نے آدم علیہ السلام کو اعتبار بھی توڑا اور کہا کہ بھئی اس کو اپنا کام نکالنا تھا اسے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنا تھا تو اس لئے اس نے یہ سارے پینترے کیے تو آدم علیہ السلام نے اللہ کی محبت کے غلبے میں آ کر درخت سے پھل کھا لیا اور اجتہادی خطا تھی شجر ممنوع سے کھا لیا وہ شجر یعنی وہ درخت جس سے کھانا منع تھا اس لئے اس کو کہتے ہیں شجر ممنوع ٹھیک ہے عربی میں کہتے ہیں ممنوع وہ چیز جس سے منع کیا گیا ہو اور شجر کہتے ہیں عربی میں درخت کو اور شیطان جو ہے وہ تکبر کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے منکر ہوا اس نے کہا اوہ آپ نے اللہ تعالی مجھے بہتر چیز سے بنایا ہے میں کیوں آدم کو سجدہ کروں تو ایک حرس آگئی اور دوسرا تکبر آگیا تیسری چیز جو ہے وہ قابیل نے حسد کی وجہ سے حابیل کو قتل کیا تو اب حسد کی متعلق جو چند ایک احادیث ہمارے پاس آتی ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین چیزوں میں سے کوئی شخص نہیں بچ سکے گا حسد بدگمانی اور بدفالی اور میں تم سے عن قریب بیان کروں گا کہ ان سے نکلنے کی کیا صورت ہے جب تم کسی سے حسد کرو تو اس سے بغز نہ رکھو اور جب تم بدگمانی کرو تو اس کے پیچھے نہ پڑو اور جب تم بدشگونی نکالو تو اپنے کام پر روانہ ہو جاؤ تو ہے نا ہمارے پاس وہ کہتے ہیں بلی گزر گئی بدشگونی ہو گئی دودھ گر گیا بدشگونی ہو گئی اے بیکار کی باتیں ہیں انہیں کام کر کے گزر جاؤ بلی کے گزرنے سے کالی پیلی نیلی ہری لال بلی گزرنے سے کچھ نہیں ہوتا تم اپنا راستہ پکڑو اور اپنی منزل پر پہنچو کسی سے اگر بدگمانی دل میں آ جائے تو اس بدگمانی کے پیچھے نہ پڑ جاؤ کہ ہاں اب اس بدگمانی کو میں نے ثابت کرنا ہے کہ واقعی یہ جو بدگمانی میرے دل میں آئی ہے یہ حق ہے تو اس طرح لوگ حرکتیں کرتے ہیں کہ پھر ان بدگمانیوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ان کو ثابت کرنے میں ان لوگوں کے ٹو میں پڑ جاتے ہیں اس لئے کہا گیا کہ بھئی بدگمانی اگر آئے تو اس بدگمانی کے پیچھے نہ پڑو اس شخص کے بھی پیچھے نہ پڑو اسی طرح کہ جب تم کسی سے حسد کرو تو اس سے بغض نہ رکھو یعنی کہ رشک اگر کرتے ہو تو ان چیزوں پر کرو جس پر رشک کرنے کا حکم ہے لیکن دل میں نفرتیں نہ پالو اس شخص کے خلاف کہ دل میں تمہارے اس شخص سے بغض پھر بغض کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس سے مال چلا جائے میرے پاس آ جائے اس کو نقصان ہو تو مجھے خوشی ہو اس کو فائدہ ہو تو مجھے تکلیف ہو یہ تمام جیزیں جو ہے وہ اس بغض کے نتیجے میں ہوتی ہیں جو حسد کے بعد دل میں پیدا ہوتا ہے تو یہ حدیث جو ہے وہ کنز العمال میں بھی آتی ہے حدیث نمبر ہے اسی طرح حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سے پہلی امتوں کی نفسانی بیماریاں تم میں سرائیت کر جائیں گی حسد اور بغض اور یہ مونڈنے والی بیماریاں ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو مونڈتی ہیں لیکن یہ دین کو مونڈتی ہیں مونڈنے سے مراد یعنی کہ شاہ کے تیمیز شیف کرنا یہ سب سر کو شیف کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں بالوں کو مونڈنا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا یہ بالوں کو مونڈتی ہے بلکہ یہ دین کو مونڈتی ہے تمہارے اندر سے دین کی ساخت کو کٹتی ہے جیسے بال کٹتے ہیں نا بلیڈ لگنے سے جیسے یہ دین کی ساخت کو کٹتی ہے اور ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک کہ ایمان نہ لے آؤ اور تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہوگے جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو اور کیا میں تم کو یہ خبر نہ دوں کہ کیا چیز محبت کو ثابت کرتی ہے آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو اس روایت کو امام ترمیزی نے سنن ترمیزی میں روایت کیا حدیث نمبر 2510 اسی طرح سنن ابی دعود میں بھی آتی ہے حدیث نمبر 193 اسی طرح مسند امام احمد میں بھی آتی ہے مسند ابو یعلا میں بھی آتی ہے شعب الایمان میں بھی آتی ہے حضرت انس ابن مالک بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دوسرے سے بغض نہ کرو ایک دوسرے سے حسد نہ کرو ایک دوسرے سے دشمنی نہ کرو اور اللہ کے بندے بھائی بھائی ہو جاؤ اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑے رکھے اس روایت کو امام بخاری نے روایت کیا ہے سحی بخاری میں حدیث 6065 امام مسلم نے سحی مسلم میں حدیث 200559 پھر سنن ابی دعود میں بھی آتی ہے حدیث نمبر 4910 اسی طرح مسند امام احمد میں آتی ہے حدیث نمبر 7845 اسی طرح اس کو مبطہ امام مالک میں روایت کیا گیا ہے حدیث نمبر 566 مسند عبد الرزاق حدیث نمبر 20222 اسی طرح سنن الترمزی میں آتی ہے حدیث نمبر 1935 پھر مسند حمیدی میں آتی ہے صحی بن حبان میں آتی ہے کئی قطب حدیث میں حدیث آتی ہے اسی طرح حضرت ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے سنن عبد آود حدیث نمبر 4933 تو اللہ تعالی کا ارشاد ہے بھائیوں نے کہا یوسف کو قتل کر دو یا اس کو کسی ملک میں چھوڑاؤ تو یہ جو تمام چیزیں انہوں نے کہیں یہ اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کے دلوں میں حسد تھا بخص تھا عنات تھا غصہ تھا غم تھا تکلیف تھی اور اس کے جو سبب ہیں وہ میں نے آپ سے بیان کیے اور مین سبب جو ہے وہ حسد تھا انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں ہم ان آیات کا متعلق کریں گے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا انہیں قتل کرنے یا شہر بدر کرنے کا جو منصوبہ تھا اور جو باز اور تفصیلات آتی ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاءِ موسیقی موسیقی